ویلکم تو ڈاکٹرز نوٹ بک سو آج ہم دو ایمپورٹڈ ٹاپکس کے بارے میں پڑھنے والے ہیں نرویس سسٹم کے سیل اس کا سٹرکچر اور کس طریقے سے وہ پوری بوڈی میں کمیلیکیٹ کرتا ہے سو ہم سٹارٹ کرتے ہیں اگر ہم نرویس سسٹم کی بات کریں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ نرویس سسٹم جو ہے وہ اسٹیمولائی کی ریسپونس کا کام کرتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ کنٹرول اور کارڈنیشن کا بھی کام کرتا ہے اور اس کے اگر ہم بات کریں تو نرویس سسٹم جو ہے وہ بلینز آف سیل سے مل کر بنا ہے جسے ہم نیورونز کہتے ہیں نیورونز جو ہے تو اگر اس کی بات کریں تو اس کا کام ہے کہ میسجز جو ہے وہ لے کے جانا الیکٹریکل سگنل کے صورت میں پوری بوڈی کے اندر اور اس الیکٹریکل سگنلنگ میسجز کو ہم امپلسز کہتے ہیں نیورونز کے اندر چار ٹاپارٹس ہیں ایک سل بارڈی ہے اس کی ڈینڈرائٹس ہیں اس کے علاوہ ہمیں اس کے اگزون ملے گا اور سب سے لاسٹ میں ہمیں ٹپ جو ہے وہ اگزون ٹائمینل یا ٹائمینل بٹنز بھی کلائے جاتے ہیں سب سے بڑے پارٹ کو نیورونز کو ہم سل بارڈی یا پھر ہم اسے سوما بھی کہتے ہیں اس سل بارڈی کی بات ہمیں جو ہے یہاں پر ہمیں سائٹو پلاسا بھی ملتا ہے اور نیوکلس بھی ملتا ہے اور ڈیفرنٹ طرح کی میٹابولک ایکٹیوٹیز یہاں پر ہو رہی ہوتی ہے یہاں سے جو ایکسٹینڈ ہونے والے جو برانچز ہیں اور یہ جو ایکسٹینشن ہمیں مل رہی ہے تو اسے ہم ڈینڈرائٹس کہتے ہیں اور ان کا کام ہے کہ دوسرے نیورونز سے جو ہے ریسیف کرنا میسج کو اور ایسی کی وجہ سے جو ہے کمیونکیشن پاسیبل ہو سکتی ہے تو ڈینڈرائٹس کی وجہ سے ہی ہمیں کمیونکیشن ملتی ہیں اور اس کا کام ہے کہ اسے جو ہے ایمپلسز کو کیری کرنے کے کام ہے اس کے ساتھ ہمیں ایک لانگ تکر ایکسٹینشن ہوتی ہے نیورون کی جسے ہم ایکزون کہتے ہیں اور یہ سل بورڈی سے ایکسٹینڈ ہوا ہے ایکزون کی اگر ہم بات کریں تو یہ سل بورڈی سے ایمپلسز کو لے کے آتا ہے تو ورڈز دا ٹرمیلل تو اب اگر ہم اس کو ایکزون کو سمجھیں تو اس پر فیٹی وائٹ کوٹ لگاوا ہے جسے ہم میلین شیٹ کہتے ہیں اور یہ میلین شیٹ جو ہے وہ انسولیٹ کرتا ہے اس پورے ایکزون کو اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو یہ کانٹینیو نہیں ہے بلکہ اس کے بیچ میں ہمیں گیپس ملتے ہیں اور ان گیپس کو ہم روڈو رینویر کہتے ہیں تو اگر ہم نورڈ آف رینویر کی بات کریں تو وہ گیپس کی وجہ سے ایکٹرکل امپلسز کو ایک سے دوسرے نوٹ میں جنپ کرواتے ہیں تاکہ اس کی سپیڈ مزید بڑھ سکے اور کمیونکیشن جلدی سے ہو سکے اس کے بعد اگر ہم کچھ شورٹ بارچز کی بات کریں ایکزون کی تو اسے ہم ایکزون ٹرمینل جس سے ہم نے بات کی اور ٹرمینل بٹنز بھی کہہ سکتے ہیں تو اس کی وجہ سے جو ٹپ آف ایکزون ٹرمینل ہے تو یہاں پر سینپٹک ویزیکلز موجود ہیں اس کی وجہ سے انپسز ٹرانسمنٹ ہوتے ہیں ایکزون ٹرمینل ایک کا اور دوسرے نیورون کا ڈینڈرائٹس اور اس میسج کی سینپس کو اسے ہم سینپس کہتے ہیں اس کے علاوہ جو نیورونل فائبرز ہیں تو اسے ہم کہتے ہیں نرفز اور بہت سارے نرفز جو ہے اگر اس کے کلسٹر کے بات کرتے ہیں ہم گینگلیا کہتے ہیں تو ابھی ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ یہ جو میسج ہے الیکٹرکل میسج ہے تو یہ کس طریقے سے ڈینڈرائٹس سے وہ پورے سومہ میں آئے گا اور سومہ سے ایکزون میں جائے گا اور یہاں سے وہ جائے گا جو ہے وہ آگے تو ہم اگر بات کریں گے یہاں پر سینپس کی یعنی کہ ایک ہمارے پاس وہ سے لوگ اسے پری سینپٹک نیورون کہیں گے اور اس کے علاوہ جو ریسیف کرنے والا ہے اس میسج کو تو اسے ہم پوسٹ سینپٹک نیورون کہیں گے تو اسے ہم آسان کرنے کے لیے بلکل سیمپل کرنے کے لیے آگے اسے سمجھتے ہیں تو اب جو ہمارے پاس ہے جو پہلا جس پر ہم دیکھ رہے ہیں تو یہ ہمارا پری سینپٹک نیورون ہے اور جو دوسرا ہے تو یہ پوس سینپٹک نیورون ہے یعنی کہ یہاں تک اس میسج نے پہنچنا ہے in the form of الیکٹرو کیمیکل میسنجر اور یہ جو ہمارے پاس ہے تو الیکٹرو کیمیکل میسنجر وہ ہے نیورو ٹرس میٹرز جو کسی بھی طرح کے ٹرس میٹرز ہو سکتے ہیں اور یہاں پر ہمارے پاس یہ ریسیپٹرز لگے ہوئے ہیں جن کا کام ہے ان نیورو ٹرس میٹر کو ریسیپ کرنا تو پری سینپٹک نیورونز پہلا والا ہے اور پوس سینپٹک نیورون لازٹ بلا اور ان دونوں کے درمیان کے سپیس کو ہم سینپٹک کلفٹ کہتے ہیں تو اب ہم بات کریں کہ اگر ایکشن پٹنشن ہمارے پاس ہوتا ہے تو کیلشیم جو ہے وہ باہر زیادہ ہے اور انسائٹ ہمارے پاس یہ جو ہے اس میمبرین کے کم ہے تو جب ایکشن پٹنشن ہوگا تو ایکشن پٹنشن کی وجہ سے ہم نے جو ہے اس ایکزون ٹرمینل پر یہ جو کیلشیم چینل ہے اس نے اوپن ہو جانا ہے اور یہ والٹیج گیڈٹ ہے تو اس نے اسی لئے اوپن ہو جانا ہے کیونکہ دی پولاریزیشن ہوئی ہے اور ہم جانتے ہیں کہ دی پولاریزیشن کا مطلب کہ ایکشن پٹنشن ہوا تو جیسے بہت سارا سوڈیم آئے گا تو سوڈیم آئین آنے کی وجہ سے دی پولاریزیشن ہوگی اور دی پولاریزیشن کی وجہ سے یہ جو گیڈ ہے اوپن ہوا کیلشیم گیڈٹ چینل جو ہے وہ اوپن ہوا اور اس کے ورح سے بہت سارے کیلشیم جو ہے وہ اس ممبرین کے اندر آنا سٹارٹ ہوئے اب جب یہ ممبرین کے اندر آنا سٹارٹ ہوئے تو انہوں نے کیا کیا ان کیلشیم آئینز نے ان کیلشیم آئینز نے ان ویزیکلز کو یعنی ان پھیلیوں کو ان شاپرز کو اس کے اندر ہمیں ان یہ ٹرانسیمٹرز مل رہے ہیں تو ان کو کیا کیا ان کو میمبہین تک لے کے گیا اب جب سیلیپٹرک ویسیکل جو ہے وہ فیوزڈ ہو گئے میمبہین کے ساتھ تو جس کے ورغے سے نیرو ٹرانس میٹر یہاں سے ریلیز ہو گئے اور سیلیپٹرک کلفت جو ہے وہاں سے ہوتے ہوئے پوس کلفترک نیرون تک چلے گئے اور جب یہ سیلیپٹرک کلفتر سے ہوتے ہوئے یہ نیرو ٹرانس میٹر گئے تو وہاں پر جو پوس کلفتر د Monsieur اگر ہم یہاں پر اس میں ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ جو نیرو ٹرانس میٹر کس طرح کا ہے تو اس حساب سے ہمیں ملتا ہے کہ آئیدر وہ جو ہے ایکسائیٹری ہے اور یہاں پھر انہائیٹری ہے تو یہ اوپن اور کلوزنگ بھی جو ہے یہ کیمیکلی گرد چینلز کی ورسے ہوگا اس کا اوپن اور کلوز ہونا تو یہ سوڈیم چینل بھی ہو سکتا ہے پرٹاشن چینل بھی ہو سکتا ہے یا پھر اکلوزنگ بھی ہو سکتا ہے تو اب امید ہے کہ آپ کو یہاں تک یہ بات سمجھ آئے ہوگی